اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اشرفیم چینل دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے میں اولیاء اللہوں کا خاص یوگدان رہا ہے آج ہم حضرت مقدم سلطان سید اسرب شہانگیر سمنالی رحمت اللہ علیہ کا ایک ایسا واقعہ بتا رہے ہیں ایک ایسی کرامت بتا رہے ہیں جس نے ایک ہی دن میں پانچ ہزار لوگ کو مسلمان کر دیا تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو اچھی لے گے تو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا لیں موزہ بیدود جو کی کچھوجہ شریف سے لگ بگ ایک کلیمیٹر کی دوری پر ہے جب حضور مقدم پاک اپنے ساتھیوں مریدوں کے ساتھ موزہ بیدود کی عبادی سے باہر ایک بگیچے میں ٹھہرے ہوئے تھے تب ہی آس پاس کے لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر ملی اور سبھی آپ کے دیدار کے لئے ٹوٹ پڑے سب سے پہلے اس موزہ کی زمیدار ملک محمود رحمت اللہ علی نے آپ سے ملاقات کی حضرت مقدم پاک کو بھی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی دوپہر کے کھانے کے بعد آپ ایک عام کے چھائیدار پیڑ کے نیچے آرام فرمانے لگے لیکن ایک عجیب و غریب مزدار واقعہ یہ ہوا جہاں پر آپ لیٹے ہوئے تھے وہاں پہ دوپہر ڈھلنے کے بعد سورج کی کرنے آ جائے کرتی تھی مگر پیڑ کا چھائیدار ٹینی سورج کے کرنوں کے ساتھ ساتھ چلتی رہی جس کی وجہ سے آپ یہ اوپر سے سایا نہ ہٹا کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ زمیدار ملک محمود کو اپنے ساتھ لے کر علاقے کی سیر کرنے نکل پڑے سیر کرنے کے دوران آپ نے زمیدار ملک محمود سے پوچھا کہ بتاؤ میرے دہنے کے لئے یہاں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اس پر زمیدار ملک محمود نے فرمایا کہ حضور آپ کے رہنے کے لئے ایک جگہ ہے لیکن وہاں پر وہ ایک لمبے عرصے سے ایک جوگی قبضہ کی ہوئے ہیں اگر آپ اس جوگی کو وہاں سے نکال دیں تو وہ آپ کے لئے سب سے بہترین جگہ ہوگی حضور مقدوم اشرف اپنے کچھ ساتھیوں اور زمیدار ملک محمود کو ساتھ لے کر اس جگہ کو دیکھا اور دیکھتے ہی فرمایا کہ بس یہی وہ جگہ ہے جسے میرے پیرو مرشد حضرت شیخ علاو الحلق پانوی رحمت اللہ علی نے مجھے دکھایا تھا پیرو مرشد کے حکم کے مطابق اسی جگہ پہ اب مجھے رہنا ہے ان قبضہ کی ہوئے لوگوں کو باہر نکالنا میرے لئے کوئی مشکل کام نہیں مقدوم اشرف نے اپنے خاتیم کو حکم دیا کہ جاؤ جوگی کو کہہ دو کہ بس اپنا بوڑیا بسترہ پاندھ لے اور کسی اور جگہ جا کر دیرہ جمائے خاتیم نے یہی بات جوگی کو بتائی اپنی طاقت کی گھمن میں چور ہو کر اس نے جواب دیا کہ ہمارا وہاں یہاں سے نکلنا کوئی مزاک یا خیل نہیں ہماری تعداد پانسو ہے اور مہان صوفی سنت کوئی ولی ہی ہمیں یہاں سے اپنی طاقت کے بلبوتے اپنی کرامت کے بلبوتے باہر نکال سکتا ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کی طاقت نہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال سکے جمال الدین راوت نام کا ایک آدمی جو اتفاق سے اسی دن مقدم پاک کا مرید ہوا تھا حضور مقدم پاک نے اس نئے مرید کو حکم دیا کہ جاؤ جوگی سے مقابلہ کرو اور اس جگہ کو خالی کرواؤ راوت جوگی کے سامنے جانے کی ہمت نہیں اٹھا پا رہے تھے سرکار مقدم پاک نے اپنے پاس بلایا اور پان کی گلیری جبا کر اپنے ہاتھوں سے جمال الدین راوت کے موں میں رکھ دیا پھر کیا تھا حضور مقدم پاک کے کرم سے جمال الدین راوت کے اندر ہمت طاقت اور کرامت پیدا ہو گئی اور وہ اکیلے ہی جوگی سے مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں اتر پڑے جمال الدین راوت کی چنوٹی دیکھ کر سب ہی جوگی آنکھ بگولا ہو گئے انہوں نے اپنی جادوی شکتی سے چیٹیوں کی فوج بنا کر ان کے اوپر خطرناک طریقے سے حملہ کیا جمال الدین راوت نے جلال بھری نگاہ سے دیکھا بعد میں کیا ہونا تھا چیٹیوں کا سمو جل کر بھس مہو گیا پھر جوگیوں نے شیر کی فوج بھیجی ان کا بھی وہی حال ہوا ٹھیک اسی طرح جوگی اور جمال الدین راوت کے بیچ کئی چکروں تک کئی دیر تک روچک اور دلچسپ مقابلہ چلتا رہا آخر کار جوگی نے اپنی پوری طاقت جھوگ دی پھر جوگی نے اپنی جادوی سوٹیں یعنی لاتھی کو ہوا میں اڑایا حضرت مقدم مشرف کے کرم سے حضرت جمال الدین راوت نے ان کے آسا شریف یعنی ان کی لاتھی کو اوپر ہوا میں پھیکا اب مقدم پاک کی یہ کراماتی آسا شریف نے جوگی کے جادوی سنٹوں کی تکڑے تکڑے کر کے زمین پر گرا دیئے یہ دیکھ کر جوگی حیران ہو گیا اور اتنا سمجھ گیا کہ اس کی ہار پکی ہے اس دلچسپ مقابلے میں ہارنے کے بعد جوگی کے ذہن میں خیال آیا کہ جب مورید اتنا کراماتی ہے تو پیر کتنا کراماتی ہوگا اس نے ذہن میں اندری اندر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اسلام قبول کر لے گا جنانچہ حضرت جمال الدین راوت نے جوگی کا ہاتھ پکڑا اور لا کر حضرت مقدم پاک کے قدموں میں ڈال دیا جوگی اور اس کے پانچ سو چیلوں نے اسی دن مقدم پاک کے سامنے اسلام قبول کیا جوگی نے حضور مقدم پاک کے لئے وہ جگہ خالی کر دی اور اس روچک اور دلچسپ مقابلے کی چرچہ ہر جگہ ہونی لگی کہا جاتا ہے کہ اس دن جوگی کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسی دن لگ بگ پانچ ہزار لوگ مسلمان ہو گئے جوگی کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت مقدم پاک اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی جگہ پر رہنے لگے جو پہلے جوگیوں کے جگہ تھی آپ نے اپنے سبھی ساتھیوں کے رہنے کے لئے الگ الگ جگہ بنائی اور سبھی کے لئے حجرے بنا دیئے زمیدار ملک محمود نے دو تین سالوں میں خان کا اشرفیہ کو بنوا دیا اور سرکار مقدم پاک نے اس پورے علاقے کا نام روح آباد رکھا موسیقی موسیقی